روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغرب مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا جلوس میں موجود ازاداران نے نوحہ خانی پر ماتم کیا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے عرشد علی غوری کی ریپورٹ ملک بھر کی طرح حرون آباد میں سات محرم حلارام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برامد ہوا جو اپنے روایتی اور قدیمی رستوں سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے بعد نماز مغرب مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا جلوس میں موجود شرکہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چونکپن ماز زہرین ادا کی بعد ادا ذاکر نے فلسفہ شہیدہ کربلا پر روشن ڈالی جلوس کی رستوں پر جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی قانون نافذ کردہ آداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جلوس کے رستوں کو دونوں طرح سے خاردار تارے لگا کر بند کر دئے گئے ڈی ایس پی فاروق احمد اکمینہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور خوفیہ کیمروں کی مدد سے منیٹرنگ بھی جاری ہے اور جلوس کے رستوں پر میسپل کمیٹی حرون آباد کی جانب سے صفائی سترائی کی انتظامات بھی کیے گئے جلوس میں انجمن تاجران سیول سائٹ کے ممران اور صافیوں سمیت تمام مقاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تداز میں شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرشد علی گوری خارون آباد